ہم کے رہنماؤں نے منزل بھی تیہ کر لی اور سفر کا رستہ بھی تیہ کر لیا ہے لیکن منزل تھی یک جہتی وحدت ملک کی سالمیت ملک جیسا بنا ہے اس کو قائم رکھنا لیکن نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہر علاقے میں ایک طرح سے لسانی تحریکیں اپنی اپنی جداغانہ شناخت کے درپے ہوئیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملک جب بنا تو پھر اس کے بعد ملک دو لخت بھی ہوا ہمارے ملک کا آدھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا اور الگ بھی اسی لیے ہوا کہ وہاں پر جو تحریکیں اٹھیں ان تحریکوں کو سیاستدان اس طریقے سے ناصر بھی ایک سمحل نہیں سکے بلکہ اس کے بعد جو کچھ قربانیاں دیں وہ بھی فوج ہی نہیں دیں گے کس طرح ملک کو بچا لیا جائے تو یہ بتائیے گا کہ پھر وہ جو نظریہ تھا جن لوگوں نے دستور بنایا آئین بنایا ملک کیوں نہیں بچایا ملک تو دو ٹکڑے ہوا محض افسانہ ہے ان کو تو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا یعنی ان کے پاس تھا نظم حکومت لے ملک دو لخت ہوا ہے ان کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی وہ تو پورے ملک کو ساتھ لے کے چل رہے تھے جب انہوں نے ایک دستور بنا دیا اور قرارداد مقاصد بھی منظور کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل بھی تیہ ہو گئی راستہ بھی تیہ ہو گیا اب دستور کے مطابق معاملات ہونے چاہیئے تھے اس دستور کو سیاستدانوں تو ختم نہیں کیا دستور کو کن لوگوں نے توڑا سن اٹھاون میں کون تھے جو بیانیاں لے کر سامنے آئے پھر کن کی حکومت میں وہ حالات پیدا ہوئے کہ جس میں علاقائی منافرت ہیں سیاسی اختلافات نظات سے آگے بڑھ کر دشمنی میں بدل گئے کون لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے جو بیانیاں پیش پر مارے ہیں یہ ملک دو لخت اسی فوج کی قیادت پر ہوا ہے اسی کرہنمائی میں ہوا ہے اسی کے اقتامات کے نتیجے میں ہوا ہے جب سن اٹھاون میں دستور کو ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کی وحدت کے لیے جو میساق وجود میں آیا تھا اس کو پارا پارا کر دیا گیا سیاستدانوں نے جو راستہ متعین کیا تھا اس راستے ہی کو قبول نہیں کیا گیا جو منزل انہوں نے طے کی تھی اس منزل ہی سے روگردانی کر لی گئی تو معاملہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہے یا تو یہ ہوتا کہ سیاستدان اس ملک کو چلانے میں اس طرح ناکام ہو جاتے کہ ملک لخت لخت ہونا شروع ہو جاتا صوبے بغاوت کر دیتے بڑے پیمانے پر بدمنی پھیل جاتی دستور جس طریقے سے بنایا گیا تھا اس دستور کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں اور انارکی پیدا ہو جاتی اور پھر کوئی فوج یا کوئی بندوق والا یہ اقدام کرتا تو پھر میں ارز کرتا ہوں کیونکہ کوئی اخلاقی جواز ہوتا اس لیے کہ یہ بات اصول میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم حکومت قائم ہوتا ہے اس سے متعلق اپنا اصول وہی بیان کیا ہے کہ امرو ہمشورہ بیانا ہو یعنی یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ان کی حکومت کیا ہونی چاہیے اور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے لوگ فیصلہ کریں گے دنیا کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ علم و عقل کی روح سے یہی بات درست ہے دوسرا معاملہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ خالق ہے ہمارا رب ہے اس کائنات کا بادشاہ ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کے سامنے تو کسی کے لیے چورو چرا کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ناممکن ہو جائیں دو پہلوں سے ناممکن ہوتی ہیں ایک یہ کہ ایسا سخت انارکی کا ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی جان مان آبرو کو خطرات لاہک ہو جائیں اس میں کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور وہ اٹھ کر بے شک ایک جتائی سامنے لے کر آئے اور آ کر آمن قائم کر دے یاد کیجئے میں ہمیشہ سے بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا رہا ہوں لیکن جس وقت افغانستان میں ایک بڑی شدید بدمنی قیفیت تھی وہ لوگ جو روس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے خود ان کے درمیان تنواریں کھنچ گئیں پورے افغانستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی امن کی صورت بداہر نظر نہیں آتی تھی اس میں طالبان کا ایک گروہ سامنے آیا اور اس نے امن قائم کر دیا اس موقع پر تنقید کی وہ شدت نہیں رہی چلیئے جی ایک بدمنی کی صورتحال تھی انارکی کی صورتحال تھی انارکی کی صورتحال کے مقابل میں ملوکیت کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس طرح کے کسی اقدام کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی کوئی صورتحال سال اٹھاون میں نہیں تھی یعنی یہ ایک سیاسی نظام چل رہا ہے اس سیاسی نظام میں اقتلابات ہو سکتے ہیں اس میں ایسے بعض محاقبی آ سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کے درمیان نظات سرہ زیادہ شدید ہو جائیں لیکن جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ذرا مجھے بتائی یہ کون سی چیز اس وقت سامنے آگئی تھی ملک چل رہا تھا مشرقی پاکستان کے سیاستدان ہوئی یہاں پہ حکومت میں شامل تھے نظم چلا رہے تھے خایہ نظمتین کون تھے سوروردی کون تھے یعنی بڑے بڑے سیاستدان ادھر سے بھی مل کے اس ملک کو چلا رہے تھے ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے لیکن یہ داستان آپ نے سنائی ہے یہ داستان تو پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں اس داستان کو اس نوہ غم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں اس ملک کو دونخت کرنے والے یہی لوگ ہیں یہ مجرمانہ اقدامات کے بعد اسی چیز کو جو ان کے جرائم کے نتیجے میں ہوئی ہے اپنے بیانیے کے لیے بنا استدلال کیسے بنا سکتے ہیں نہ ان کا اخلاقی جوازتہ کیسے کا بیانیاں پیش کریں اور نہ ان کی تاریخ اس کی شہدت دیتی ہے اور نہ واقعات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے یہ تو بلکہ اس لحاظ سے ایک مجرمانہ اقدام کے مرتقبین ہے کہ جب ملک میں سیاسی اتفاق ہو گیا جب ایک دستور بن گیا جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی اس کے بعد سن اٹھاون میں یہ احمقانہ اقدام کیا گیا جس میں ایک بیانیاں بھی قوم کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح کی گئی اس بیانیاں کی پدا وہیں سے ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ بیانیاں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے آپ نے بھی ظاہر ہے کہ جو مختلف لوگ باتیں بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے ان کو سامنے رکھ کر اس کو ترتیب دیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے ہم یہ سارے معاملات تیہ کر کے آگے بڑھ رہے تھے اس وقت بھی سیاستدانوں میں دس اختلافات ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا انگلستان میں کس طرح کے اختلافات ہوئے اور کتنی بار حکومت تبیل ہو گئی یعنی وزارت عظمہ سے لوگوں کو استفعہ دینے پڑے حکومتیں تبیل بھی ہوتی ہیں سیاسی حکومتوں میں بھی نشب و فراز آتے ہیں ہمارے سامنے ایک مسلمان ملیشیا میں اس وقت چوتھے وزیراعظم کے لیے نئے انتخابات ہو رہے ہیں تو کیا اس سے یہ جواز حاصل ہو جاتا ہے سیاسی اختلافات بالکل الگ چیز ہیں لیکن یہ کہ سیاستدان اس قوم کو اکٹھا رکھنے میں ناکام ہو گئے کب ناکام ہوئے تھے یہاں پر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گئے کب یہ تصویر ہمارے سامنے آئی تھی یہ منظر تو ہم نے آخری درجے میں اس وقت دیکھا جب یہ حضرات دس سال تک اس ملک پر حکومت کر کے اشرائے ترقی منا رہے تھے اور ادھر ملک اس مقام پر پہنچ رہا تھا تو معاف کیجئے گا یہ ساری داستان محض افترہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں بڑی ہی ہے آپ نے غیر معمولی انداز میں ایک نیا رخ جو ہے وہ پیش کیا چاہے کور نقطہ مجھے یہاں پر آپ بتائیے گا ملک سیاستدانوں نے منایا ملک ظاہری بات ہے یہ ایک جہتی کے وحدت کے اصولی پر بنا کہ جو جو لوگ اب اس میں شامل ہو گئے ہیں جو جو قومی قیادت ہے جو جو سیاسی نیریٹیوز ہیں وہ اس کو اپنا ملک سمجھیں گے اور ایک سمت میں آگے لے کر بڑھیں گے پھر یہ جو ہمارے ملک کے اندر لسانی جماعتیں بنی علاقائی جماعتیں بنی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پختونخواہ کے اندر ایک پورا کا پورا پسمنظر ہے جماعتوں کا اکابرین نے ملک بنایا تھا اس کی جھلک تو اس پر نظر نہیں آتی تھی وہاں پر تو باتیں ہوتی تھی جی کہ ملک کو ترقی پسند بنانا ہے سیکولر بنانا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے اندر جو نئی نئی تبدیلیاں آئیں وہاں پر سرخ انقلاب آ رہا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ وابستگیاں پیدا ہو گئیں اور اس کی کوشش یہاں شروع کر دی گئی تو یہ جو علاقائی جماعتیں لسانی جماعتیں تھی ان کے مابین اختلافات ہوں گے دنیا بر میں ہوتے ہیں اور ہم جب انسانوں کا مطالع کرتے ہیں تو ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد قدامت پسند ہوتی ہے وہ روایت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیشے تاریخ ہوتی ہے اس سے ایک تہذیب ایک ثقافت وجود میں آتی ہے وہ اس میں نظریات قائم کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنی تاریخ اور وہ کموں بیش ہزار بارہ سو سال کی تاریخ ہے اسی کے پسمنظر میں کھڑے ہیں ان کی مذہب سے بھی ایک نویت کی وابستگی ہوتی ہے وہ غیر شعوری کی سئی لیکن بہرحال وہ تہذیبی وابستگی ہے اسی طرح سے وہ اپنی ثقافت اور اپنی روایات کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو قدامت پسند ہوتے ہیں اور عام طور پر دنیا میں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی کی کچھ تقسیم اس طرح کی ہے کہ پچاس ساٹھ ستر فیصد کے قریب لوگ ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں پھر دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کے لحاظ سے زیادہ آسادی پسند ہوں گے وہ چاہیں گے کہ آگے بڑھا جائیں دنیا میں نئے راستے تلاش کیا جائیں عام طور پر اس کو جب مصبت لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ترقی پسند یا پروگریسیف نکتہ نظر کے حاملین کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے مقابلے میں اس طرح کے لوگ ہوں گے آپ اگر جدید سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو ان کو لبرل سے تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ تھے تیسرے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ کوئی پچیس تیس فیصد سے زیادہ نہیں رہے اب شاید کچھ تعداد زیادہ ہو گئی ہو لیکن اس وقت بھی 38-40 فیصد سے زیادہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک تعداد نظریاتی لوگ ہوتی ہے وہ نظریاتی لوگ ہیں جو ذرا رومانویت پسند ہوتے ہیں وہ کسی نظریے کے ساتھ وابستی رکھتے ہیں وہ وابستگی کمیرزم سے ہو سکتی ہے وہ بھی ایک نظریہ تھا وہ فاشزم سے بھی ہو سکتی ہے رہے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے انفرادی آزادیوں کو ختم اگر نہ کیا جائے تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی وہ بھی ایک باقاعدہ نظریہ ہے وہ وابستگی کسی شخص کو کسی مذہب سے اسلام سے ہو سکتی ہے مسیحیت سے ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے دنیا اسی اصول پر بنی ہے اس میں یہ اختلافات رہیں گے یہ تنبو رہے گا ہمارے ایک ملک میں بھی تھا تو اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 60-70 فیصد لوگ قدامت پسند ہیں تو اس کی یہ یہاں قدامت پسندوں کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی جیسے ہی آپ آزادی دیں گے اسی طرح لبرل ڈیموکریٹ قسم کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتا ہے ان کے درمیان جب ایک دستور طے ہو گیا تو اس دستور کی روشنی میں فیصلے کریں گے اس میں اختلافات بھی ہوں گے اور ہر شخص کو اور ہر گروہ کو اور ہر نکتہ نظر کے حاملین کو حقہ سے لے کہ وہ لوگوں میں اپنا نکتہ نظر بیان کریں اور اکثریت کی تائید حاصل کر لیں حکومتوں کے مذہب بھی ہوتے ہیں حکومتوں کے نظریہ بھی ہوتے ہیں ریاستوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ریاست تو بن گئی اور ریاست بن گئی تو تیہ کر لیا گیا کہ اب ہم سب نے مل کر اس ریاست میں رہنا ہے تو سیاستدان جب تک یہاں حکومت کرتے رہے کوئی الہدگی کی تحریک نہیں تھی کوئی بغاوت نہیں تھی اسی زبانے میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تیرہ کے قریب ریاستیں ہیں یعنی ایک دو نہیں جو یہاں پر ایک نوعیت کی نیم خود مختاری رکھتی تھی یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں ریاستیں موجود تھی انگریزوں نے جو یہاں نظام قائم کیا اس میں ایک برطانوی ہند تھا جس میں وہ برائرہست حکومت کر رہے تھے باقی جگہوں پر انہوں نے ریاستوں کو اسی طرح قائم رکھا ان میں سے تیرہ کے قریب ریاستیں ادھر بھی تھی وہ ریاستیں ہمارے اس اجتماعی نظم کا حصہ بنی کب بنی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے سیاستدانوں ہی نے وہ اقدامات کی تو وہ تو ملک کو بڑھا رہے تھے ملک کے لیے ایک راستہ متین کر رہے تھے اس پر میں بحث کر کے بتا سکتا ہوں کہ ریاستوں کے اس طرح کے ادغام کے بارے میں میرا نکتہ نظر کیا ہے یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو مقدمہ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے تو بلکل برخلاف وہ سارے اقدامات کر رہے تھے تو اس میں وہ کون سا موقع تھا کہ جس میں انہوں نے ملک کو دولخت کر دیا ملک کو جنہوں نے دولخت کیا ہے اس کے لیے ایک واضح تاریخ موجود ہے یہ کوئی بہام نہیں ہے کہ مجھے کوئی چودہ سو سال پہلے کی تاریخ کیا اوراک آپ کو بتانے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے